اسلام علیکم سوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل ایکڈیمک رائٹنگ کے ساتھ آپ کے سامنے ایکڈیمک رائٹنگ جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک اتنی امپورٹنٹ ٹائپ آف رائٹنگ ہے کہ جو ان فیکٹ آپ کی ساری ہائر ایڈوکیشن میں آپ کو قدم قدم پہ کام آتی ہے یا آپ یہ کہلیں کہ آپ کو اس سے واسطہ پڑتا ہے تو ایکڈیمک رائٹنگ میں ہے کیا؟ ایکڈیمک رائٹنگ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں ایسی سکلز ہیں ایسا کون سا نالج ہے کہ جو ہمیں ایکڈیمک رائٹنگ میں کوئی لکھنے کے لیے کرنے کے لیے چاہیے یہ جاننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے ہم ایکڈیمک وکیبلری ڈسکس کر چکے ہیں سینٹنس سٹرکچر ڈسکس کر چکے ہیں مختلف ٹائپز کے پیراگراف اور ایسیز ڈسکس کر چکے ہیں اب جب آپ ایکڈیمکلی رائٹنگ کریں گے لکھیں گے تو وہ جو ایکڈیمک آپ کے سکرپٹس سامنے آئیں گے ان میں سے ایک جو سب سے بڑا سکرپٹ ہے جو دو بلکہ دو بنتے ہیں ایسی سکرپٹ جو آپ کے سامنے آئیں گے وہ دونوں آپ کی ان فیکٹ آؤٹکم ہے ساری ریسرچ کی سٹڈی کی اور آپ کی ایکڈیمک رائٹنگ کی جو سکل ہے اس کی مثلا اس میں جو دو چیزیں ہیں وہ ایک تو ہے ریسرچ تھیسس لکھنا اور دوسرا ہے ریسرچ پیپر لکھنا یعنی یہ آپ کی فائنل آؤٹکم ہے آپ کی ساری ریسرچ اور ایکڈیمک رائٹنگ کی اب جب آپ لکھتے ہیں ایکڈیمک رائٹنگ میں ریسرچ پیپر لکھتے ہیں اگر ہم ریسرچ پیپر کوئی موڈل کے طور پر لے لیں تھیسس میں بھی آلموسٹ وہی ہوتا ہے تو ریسرچ پیپر جب لکھتے ہیں تو ریسرچ پیپر میں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو چیز وہ ہے جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کا کانٹینٹ جو آپ کا ملٹیریل ہے جو آپ کا ٹاپک ہے ٹاپک اور اس کیا انیلیسز انیلیسز کے بعد آپ اس کی یعنی ایک پوری باڈی ہوتی ہے انیلیسز میں اس کے بعد آپ اس میں ریفرنسز دیتے ہیں اور اپنی فائنڈنگز بارہ دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی ٹیکنیک اس کا فارمیٹ فارمیٹ جاننا بہت ضروری ہے اب فارمیٹ اگر آپ اگزیکٹ فالو نہیں کریں گے تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا آپ یہ کہلیں کہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوگا اور آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ ایک جو لیول ہے جہاں پہ یہ ایکسپٹ ہوتی ہے پبلکیشن کے لیے تو وہاں ایکسپٹ بھی نہیں ہوگی یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا اچھا اب وہ جو فارمیٹنگ ہے فارمیٹنگ کے ہمارے ہاں جو ایک ایک ایکڈیمک ورلڈ ہے اس میں بہت سارے پیٹن یوز ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ کی ریسرچ پیپر لکھنا ہے تو اس میں جو فارمیٹ آپ بناتے ہیں پیج کا پیج وائز آگے چلتے ہیں باڈی بناتے ہیں اند تک اور بیوگرافی تک اس کے ڈیفرنٹ فارمیٹ یہ ڈیفرنٹ سٹائلز جو ہے وہ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اس میں ایک اپی اے سٹائل ہے امریکن سائیکلوجیکل اسوسییشن سٹائل اس میں ایک ایم ایل اے سٹائل ہے اور مارڈن لینگویجز اسوسییشن ایک ای 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 سٹائل ہے شکاگو سٹائل ہے تو یہ کافی سارے سٹائل ہیں ڈیپینڈنگ اپون دی نیچر آف سبجیکٹ مثلا جو سوشل سائنسز ہیں اس میں ای 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 سٹائل جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے ای 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 جو ہے وہ لیٹرچر اور لینگویج میں یوز ہوتا ہے اسی طرح اے ای ای میں جو ہے وہ میڈیکل سائنس میں یوز ہوتا ہے تو مختلف قسم کے سٹائل ہیں جو ہماری رائٹنگ میں یوز ہوتے ہیں اور ہمیں ان سٹائلز کو ان کے فارمیٹس کو فالو کرنا اور ان کو سٹڈی کرنا اور ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے تو آج جو ٹاپک میں لے کے آئے ہوں آپ کے لیے یہ اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہوگا اور یہ ایک سیریز ہوگی کیونکہ اس میں بہت ساری مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے تو ایکیڈیمک رائٹنگ میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ای پی ای سٹائل اور ای پی ای سٹائل کی کچھ جنرل فارمیٹنگ کی جو گائیڈ لائنز ہیں اچھا بابا یہ تو ذہن میں رکھئے ایک ریسرچ پیپر لکھنے کے لیے جو بابا یہ ریسرچ پیپر لکھتے ہیں تو اس میں آپ کے ان ٹرمز آف فارمیٹنگ کتنی قسم کے آپ کے جو ہیں وہ میجر کمپورنٹس ہو سکتے ہیں مثلا یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ لکھے ہیں کچھ کمپورنٹس لکھے ہیں آج ہم اس میں پہلے ایک کچھ میجر کمپورنٹس جنرلی پڑھیں گے اور ایک میجر کمپورنٹس کی تھوڑی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اس کو کیسے لکھتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ٹائٹل پیج یعنی جب آپ لکھتے ہیں ایک ریسرچ پیپر تو اس کا ایک ٹائٹل پیج بناتے ہیں جس کے اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہوتا ہے اس پیج کی فارمیشن اس کے اوپر اس کا فارمیٹ اس کو کیسے لکھتے ہیں اس کو فارمیٹ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلی چیز اس کا ٹائٹل پیج جو ظاہری بات سب سے پہلے نظر آتا ہے دوسری نمبر پہ آپ ایبسٹیکٹ لکھتے ہیں اب یہ ایبسٹیکٹ کیا چیز ہے ایبسٹیکٹ آپ کی سٹڈی کا نچوڑ ہے یہ آپ کی ایک بلکل ایمپرسنل سی ایبسٹیکٹیو سی ایک سٹڈی کے جو آپ کی سمری ہوتی ہے اس کو آپ لکھتے ہیں اپنی پوری سٹڈی مکمل کرنے کے بعد ریسرچ پیپر جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹائٹل پیج آتا ہے ٹائٹل پیج کے بعد آپ کا ایک ایبسٹیکٹ ہوتا ہے ایک خلاصہ سا آپ کی سٹڈی کا جو بلکل شارٹ ہوتا ہے چند لائنز ہوتی ہیں چند سینٹینسز ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا تقریباً ایٹ کورز اٹ انوالز وان ہنڈر ٹو وان ففٹی ورڈز اپروکسیمیٹلی اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ایبسٹیکٹ لکھتے ہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ بلکل ایک مختصر سا ایک خلاصہ ہوگا آپ کے کام کا تیسری جو ایمپورٹن چیز ہے that is body اب body میں بہت ساری چیزیں شامل ہوں گی body میں سب سے پہلے جو چیز شامل ہوگی it includes headings اب آپ heading دیں گے ایک heading ایک heading کے بعد دوسری heading تیسری heading چوتھی heading ہم دیکھتے ہیں کہ headings کے علاوہ بعض اوقات ہمیں sub headings بھی دینی پڑتی ہیں ایک heading کے بعد sub heading اور آگے اسی طرح کا اس کو organize کرنے کے لیے sub heading کے بعد پھر ایک اور sub heading بھی ہو سکتی ہے یعنی heading ہیں if necessary sub headings to organize the content body میں ہی سب سے پہلے چیز heading دوسری جو چیز ہے بڑی important چیز سمجھنے کے لائک that is in text citations of research sources دیکھیں دے آپ research کر رہے ہوتے ہیں تو آپ میں اس سے research جب کرنی ہے آپ نے ایک topic لیا topic لے کے آپ نے study کیا تو آپ کو in depth extensive study چاہیئے بہت زیادہ آپ کو پڑھنا پڑے گا بہت ساری research thesis پڑھیں گے dissertations پڑھیں گے research papers پڑھیں گے ایک research paper پڑھنے کے لئے ہو سکتا آپ کو 10 سے 15 research papers پڑھیں آپ ان کو پڑھتے ہیں یعنی مختلف لوگوں کی لکھی ہوئے research papers study کرتے ہیں اور آپ وہاں سے کچھ references لیتے ہیں اور یہ وہی references ہوتے ہیں جو آپ کے اس topic سے related ہوتے ہیں relevant ہوتے ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی dimension اس میں already discuss ہو چکی ہوتی ہے while جب آپ topic لیتے ہیں تو topic لیتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ gap تلاش کریں research میں جو باقی لوگوں نے جب study کیا تو کوئی ایک gap رہ گیا جو آپ لیتے ہیں تو جو آپ references لیں گے مختلف research paper سے جو آپ مختلف books سے لیں گے website سے لیں گے کسی بھی آپ source سے لیں گے تو اس کو آپ نے text کی اندر in text آپ نے citations کا آپ نے اس کا حوالہ دینے اب آپ نے حوالہ دینے کس طرح سے لکھنے book کا نام کیسے آئے گا writer کا نام کیسے آئے گا author کا نام آئے گا year کیسے آئے گا تو اس کو ایک proper طریقہ ہے لکھنے کا جسے ہم in text citations method کہتے ہیں تو یہ بھی it's a part of body so body میں دو حصے ہو گئے ایک آپ کا headings اور sub headings اور دوسری جو important جیز that is in text citations اچھا جی آپ next part پہ آجیں تو next جو component that is references page references page جو ہے یہ جسے بیبلیوگرافی بھی کہتے ہیں تو جتنی بھی books جتنے بھی references جتنی websites جتنے letters جتنی diaries جتنی آپ نے journal جتنے آپ نے research articles اور جتنے thesis جتنی books جو کچھ بھی پڑھا ہے سراف نے alphabetically اس کو ایک پوری ترتیب سے اس کا بھی لکھنے کے ایک طریقہ کار موجود ہے وہ آپ نے سارے کا سارا اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے آپ کی references page ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی تو یہ چار ایک آپ کی جو APA style میں چار major components ہیں آپ کے research paper کی formatting کے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ it is all all these four components they are written together سب کو ہم نے اس میں شامل کر نا so یہ ذہن میں رکھئے گا so it's a very technical job and we all need to learn it properly جب ہم بات کرتے ہیں major components کی تو major components میں جیسے میں نے ذکر کیا سب سے پہلے آپ کے پاس title page آتے ہے اب title page اتنا important ہے کہ یہ content وائز اور آپ format وائز بلکل ٹھیک ہونا چاہیے title page پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے it includes title of the paper نام جو بھی آپ کا ہے author's name جو author لکھ رہا ہے اس کا نام name of the institution with which the author is affiliated اس کے main author co-author بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پھر آگے آپ کے institution کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ affiliated ہے کسی university سے college سے جس سے بھی یا research institute سے تو وہ آپ کا affiliation جو آپ کی ادارہ ہے اس کا نام آ جائے گا header at the top of the page title in capital letters header آپ the page number if the title is lengthy you may use a shortened form of it in the header header میں اگر آپ title بہت lengthy ہے تو یعنی وہی جو آپ title ہے اس کو short form میں آپ اپنے header میں بھی لگا سکتے ہیں so header بھی وہی ہے جو آپ کا title ہے اور اس کو use کرتے ہیں اور page number جو ہے آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے آپ کے page کے اوپر جو آپ نے title page بنایا ہے so title page کے اوپر میں دوبارہ سے بتا دوں کہ آپ title آئے گا پہلے research paper کا title یعنی اس کا نام جو topic ہے اس کے بعد author کا نام آجائے گا ایک author ہے دو ہیں یا تین وہ لکھا جائے گا اس کے بعد institution کا نام آجائے گا جس سے associated ہیں اس کے لابہ آپ کا ایک header آجائے گا اور page number آجائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے title page کے اوپر آئیں گی اور یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے format کرنے میں ایک جگہ topic ہے تو یہ ایک page ہے اور page کے اوپر سے left side سے یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے right side سے کچھ margin چھوڑ کے تو پھر اس طرح سے capital letters میں آپ اپنا topic جو ہے وہ لکھتے ہیں سو یہ ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس طرح سے آپ اپنا جو title page ہے اس کا title اس کے اوپر کس طرح سے لکھ سکتے ہیں سو یہ ایک ہم نے پہلا جو ایک component ہے وہ discuss کیا ہے میں sum up کر دوں ویڈیو کے end پہ کہ APA style کے جو major components ہیں while writing and research paper اس میں title page ہے abstract body ہے body میں headings اور sub headings ہوتے ہیں اور in text citation ہے اور fourth جو component ہے that is references page اور all the four components they are written together in a single document اور پھر ہم نے detail میں title page کے components پڑھے اور ان کو کس طرح سے لکھا جانا چاہئے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے next ویڈیو